بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بولنگ کے اوپر پاکستان کی فیلڈنگ کے اوپر اور پاکستان کی وکٹ کیپنگ کے اوپر میرے ساتھ مہمان مجود ہیں حافظ سعید مسلمی ساتھ میرے ساتھ مجود ہیں اور میرے ساتھ ندیم عباس بھائی مجود ہیں میرے ساتھ اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی فیلڈنگ میں پاکستان کو کیا مسلم سائل درپیش ہیں اور پاکستان کی بولنگ کے اوپر اور پاکستان کی وگڈ کیپنگ کے اوپر آپ صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے ندیم بھائی اپنی رائے کا اظہار کریں گے آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آپ کو انشاءاللہ مزا رہے گا پاکستان کی یہی ٹیم ایشیا کپ میں گئی تھی اور پاکستان فائنل ہار گیا ایشیا کپ کا اور یہی ٹیم پھر انگلینڈ کے خلاف کھیل رہی ہے اکا دکا چینجنگ کے ساتھ اور انگلینڈ کے خلاف بھی پاکستان میں چار تین سے آ گیا اور اب یہی ٹیم نیوزیلینڈ چلی گئی ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ پاکستان کی یہی بولنگ لائن جو نیوزیلینڈ میں گئی ہے ہم نے دو سیریز ہار گئی ہیں ایک سیریز آ رہی ہیں ایک ایشیا کپ آ رہی ہیں اور یہی بولنگ ہم پھر نیوزیلینڈ پہ بھی لے کے چلے گئی ہیں اور نیوزیلینڈ کی وکٹس کو مددے نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کی بولنگ کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر جی امران بھائی میں زیادہ تو نہیں کچھ کہنا چاہوں گا لیکن ایشیا کپ میں جس طرح ہماری بیٹنگ پہلے محنت کی نا ایک دو میچز میں انڈیا کے بعد جب ہم انڈیا سے ہارے تو اس کے بعد ہماری ٹیم دوبارہ اٹھی اوپن نے پرفارم کیا اس کے بعد انڈیا کے خلاف جب ہم نے محمد نواز کو پر بیجا اس نے پرفارم کیا اسی طرح افغانستان کی خلاف جب چوتھے نمبر پہ ہم نے اس نے پرفارم کیا اس طرح کے ایکسپریمنٹ کیا ہے نا اس ٹھیکے کے سامسے کنڈیشن کے سامسے کی انڈر لیر کو اپنے کوئی اپنے کیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو انڈیا نے ساڈیبال کیتی ہے اے طریقہ کا انڈیا نے اسطبال کیتا ہے اے پلیر چونکے کھڑا ہو پکیاں باہر کرنا ہے ایسا طریقہ لبوں کے باری باری دے گے پکیاں باہر ہو یہ ہم بات آج کریں گے بولنگ کے اوپر جی جی پاکستان کی فاسٹ بولنگ کا جو حال دیکھا ہے اپنے ایشیا کپ کے فائنل میں بھی پاکستان کو مار پڑی ہے اور انگلینڈ کے لہاو بھی یہ لاسٹ میں اچھی دیکھ لیں آپ فاسٹ بولنگ کے اوپر اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں کیا مشورہ دیں گے آپ اس لے میں دوبارہ نہیں آسکے لیکن اگر آپ اینڈیا پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کی بات کریں تو اندے میں اسے مسئلہ سدھا سدھا ہے ایسی کہ کراچی دی ویکٹ اسی سدھا پھٹا بناتی انٹرٹینمنٹ دینی امام نو امام نو خوش کرنے انٹرٹینمنٹ دیتی لیکن اسی اپ ہو لگا تو وہ بھی کرو کھٹھنا ہے وہ بھی ورلڈ کلاس بیٹر ہے ایسی دیوڈ ملان ورلڈ کلاس بیٹر ہے ایسی دیوڈ ملان ورلڈ کلاس بیٹر ہے ایسی دیوڈ ملان ورلڈ کلاس بیٹر ہے اگر تسی کسے بندے نو بھٹا وکٹ دے رہا ہوتا پھر اندے باان بدلے چا تسی یہ بھی دیکھو گے ساڑھے بولروں نے بھی انہوں نے فیس کرنا ہے اے ساری چیزیں اگر تسی شاہ نماز دا نہیں دی گان کرو شاہ نماز دا نہیں دی اگر پورا سپین چکے بے گھلے جاوے میرے مطابق اٹھارا بولا دے انہوں اچھی شاہ روچے انہوں نے گینز بھی گھوٹ لائن لائن تے سی لیکن اگر آخری دے بیٹر ہے یا سیکنڈ نائٹ دے بیٹر ہے لاہور دے بیٹر ہے جنہوں نے حسن اہنو بھی آسان حرس راوب صاحب مار پئی انہوں نے اپنی غلطی اپنی کتا ہی تو مار کھا تھی پاکستان اسی ایشیا کپ اسی ایشیا کپ دے بیٹر ہے اسی کی فسIVن خلال اچھو 第二ی قیمیسی پاکستان دینار مسیم کی چیزیں کریکھنی پاکستان جنہوں نے بیٹر مسیم نے کس طرح پاس بول رہے آپس شکریو آرآأن ہوسیم موسیقا اپنے کے لئے ندیم بھائی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں پاکستان کی باڑنی کے اوپر ساری سچویشن آپ کے سامنے میں امران بھائی جیسے ہی آپ ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں یہ چیز کہ پاکستان کی بولنگ کا آپ کہہ رہے ہیں بولنگ ندیم بھائی آپ کھل کے بولیں کھل کے بولیں جو دل میں آ رہے ہیں کوئی ٹینشن ہی لیڈی آپ کا اپنا چینل ہے پاکستان ہمارا مولا گا ہے ہم نے اس کے خلاف تھوڑی بولنے ہم نے جو اقیقت ہے وہ بتائیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں گے ہم سپورٹس میں ہیں اس لیے ہمیں بتائیں گے یہ کیا ٹیکٹکس ہوتے ہیں لیکن یہ لوگیاں پوچھ کے میڈل آرڈر کا ہوت جانا مسئلہ ہے لیکن اس میں اگر کھل 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 آپ کو یہ اچھے نئی پیٹس میں گل رہے میڈل آرڈر کے لیے تو آگا یہ دونوں بندے جہاں میچے سے اوپر گئے ہیں میچے سے اوپر گئے ہیں یہ دونوں بندے ہیں ٹیک ہے تو بابر بھی دیکھ لیں ساتھ میں نمبر بھی آتا تھا ٹیک ہے بابر آزم جو آئیے ٹوروں ٹوروں ٹھنڈوں بھی آتا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ٹیک ہے ٹھیک ہے ندیم بھئی ہم بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں بیٹنگ کے اوپر بات کریں گے ہم بولنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں پاکستان کی فاسٹ بولنگ کے اوپر ہم وسیم کے اوپر حسنہین حارس رعوف شاہ نوازدہ انیش ہے انشاء فریدی جی بولیں آپ بولیں آپ محمد آمیر تو آپ کے سامنے آئے وہ دیکھ لیں بھائی بھی یہ کہہ رہا ہے یار ندیم بھائی اس کے اوپر تو پسند آپ سامنے آجاتی ہے محمد آمیر کے اوپر بھائی وہ صحیح ہے نا عرفان والا اتنا اچھا عرفان والا سر جی سر جی میں آپ کی بات کات رہا ہوں محمد آمیر نو ڈاؤٹ ورلڈ کلاس بولر تھا ہے نہیں تھا ہماری نظر میں اس نے ملک بیچے ملک کے ساتھ گتاری کی ہے سر دو وہ ٹیلنٹیڈ تھا وہ ہیرو تھا پہلے ملک ہے ہمارا سر گتار تھا سر جو مرضی تھا جیسے مرضی تھا جو بھی تھا مافی ملی ہے نہیں ملی امام نے ماف کیا نہیں کیا ایک آلیدہ ایشو ہے سر محمد آمر ہمارا پاسٹ تھا ابھی جو ہمارے پاس سٹ رہے ہیں ہم نے اس کو لے کے چل گئے سر ابھی سب لوگ بات کرتے ہیں شردی خان پہ اماد وسیم پہ اگر اماد وسیم اور شلجین خان سر وہ واپس بھی تو ہے نا کرائیٹیریا بھی تو بھی تو جو 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 بنو ہوگا ہے اسی جو 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 ہمارے لوگ ہیں نڑکے جو سر مہینت کر کے اوپر آئے ہیں مہینت کرتے ہیں ہاں جی ندیم بھئی ندیم بھئی آفا سامنے پیسن کیے کچھ بار بار میری باس نمبر پیلی چیز مران بھئی اگر ہم نے نگلتی جی 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 اس کو معافی نہیں ملنے چاہیے چاہیے آفا سینہ 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 آمی جو اس کو دے کے جانا چہیے تھا صحیح کے آئے ہیں کیونکہ وہ شیلہ فائٹر ہے فائٹر ہے کلاڈی نا جو مائل پاک فائٹر کے سدہہ وہ بھی فائٹر ہے اس کو کھانا چہیے تھا لیکن اس کو نہیں لے گے لیکن اس کو نہیں لے گے لیکن اس کو نیتے ہیں کہ امران بی ویسے بڑھ دا سے کھرنے دو دین چین جائے جانا پاکستان ٹیم میں ہونی چہیے حافظہ دو دین بندے جائے وہ صحیح نہیں حافظہ میرا خوششن اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہ ہے نیشنل ٹی ١ اٹی کپ ہو رہے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں کھیل رہے ہیں اس میں کہیں اس میں نظر een narr Story میں کھیل رہے ہیں حافظہ میرا خوششن یہ ہے کہ شہن شاہ فریدی انفٹ ہے فندان ٹھیک ہے نسیم شاہ کی طبیقہ ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی سونا ڈینگی وغیرہ ہوا ہوا ہے یا کوویڈ ہے اس طرح کی کوئی ہے اس کو بخار ہوئے اب ہمارے پاس آپشن ہے وہ تین ہے وہ سیم ہے محمد سیم ہے حسنین ہے اور آریس رہوف ہے اور خدا نہ خاصتہ یہ جو تین ملکوں کی سیریز ہو رہی ہے نیوزیلینڈ کے اندر تیسری بنگلہ دیش ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان خدا نہ خاصتہ ان تین بولرز میں کوئی بولرز کچھ کو ہمسٹریم ہو جاتی ہے یا کوئی انفیٹ ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں جا کے پاکستان کے جو بولرز ہیں وہ سربائیو کر رہے ہوتے ہیں انفیٹ ہو جاتے ہیں ادر جا کے ادر کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں پاکستان انڈیا اور اگر خدا نہ خاصتہ ان میں سے کوئی بندہ انفیٹ ہوگا تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے سر اگر ان میں سے کوئی بندہ آپشن ہوتا ہے دیا ہے بالکل دیا ہے اس کا حق نہیں بنتا کیا بات ہے اسی طرح میں کہتا ہوں یہ بھی انفیٹ ہو جاتے ہیں سارے انفیٹ ہو جاتے ہیں محمد آمر نے جب سے کم بیک کیا اس کے بعد ایک چیمپین پروفی فائنل کے لابہ کیا کیا اگر آپ محمد آمر کی بات کر رہے تو جنیر سان کا کیا کسور ہے اس کو کیوں سائیڈ لائن کر دیا گیا اس کی تو پرسامل بری زبردستری ہے سر اگر محمد آمر کی بات کر رہے ہیں سوہر خان کو کیوں سائیڈ لائن کر دیا گیا سر اگر محمد آمر کی بات کر رہے ہیں ہفظہ میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کر رہا ہوں پاکستان کی جو فیلڈنگ ہے میں اس کو پر بات کر رہا ہوں ندیم بھائی ندیم بھائی تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں میں فیلڈنگ کی طرف جا رہا ہوں پاکستان کی فیلڈنگ کے اوپر پچھلے کچھ ہرسے سے دو تین سال سے جب سے مکی آرثر ہمارے کوچ بنے تھے چلیں ندیم بھائی بات تو سنیں پاکستان کی تین چار سال سے فیلڈنگ بڑی زبردست ہو گئی تھی بڑی امپروو کی پاکستان نے اب جو لاسٹ میچ میں پاکستان نے کیچز ڈروپ کیے ہیں جس طرح کہ پاکستان نے فیلڈنگ کی ہے ہفظہ وہ فیلڈنگ کا میعار وہ پاکستان کا نہیں ہے جو انہوں نے فیلڈنگ کی ہے ایک گلتی ہو جاتی ہے دو گلتی ہو جاتی بار بار فیلڈنگ اندر گلتی ہیں وہ نقصان کا سبب منتی ہیں ایک فیلڈنگ اور کیچز ڈروپ کرنا بھی پاکستان کی ہاتھ یہ بہت بڑی وجہ ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی فیلڈنگ جو اتنی امپروو ہونے کے بعد بھی پھر پاکستان نے ویسے ہی گلتی ہیں کی جو کہ پاکستان کی حیبٹ تھی کہ اس طرح کی گلتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئر ہیں وہ ساتھ میں مہج میں تھکے تھکے تھے بڑی لینگوش ساتھ نہیں دی رہی تھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی جی وہ اسی طرح بڑی لینگوش باری ساتھ نہیں دی رہی تھی اب اسی آگا آپ کھیل کے آئے اوپر سے آگیا پھر آپ کچھ سیچویشن ایسی بن گی کہ فائنل بن گیا ساتھوہ مہج نا پھر ورکنگ لوڈ پھر ہمارا جی طرح بھی لازمی تھا پھر لڑکے بھی تھکے تھکے تھے ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا نا جو ہماری فیلڈنگ سیچویشن ہے شروع سے ہی کمدول ہے کچھ پارٹس میں جیسے محمد سنیر کو لے لے آپ نسیم جا کو لے لے آپ لیکن لوگوں کو چھپانا پڑتا ہے کپتان کو کے ساتھ میں اس کو کتر کتر چھپاؤں گا لیکن ان کے حساب سے باقی بلدوں کو اجرسٹ کروں گا اگر آپ دیکھ رہے ہیں نوہاد یا شداب ہیں دونوں یا باقی جو دو تھی چانر کے ینگ ہیں ان کے انہوں باقی جترے بھی نگر کے ہوتے ہیں کپتان نے چھپائے ہوتے ہیں تھل میں پہ فائن لائک پہ یا کپوائن پہ رکھے ہوتے ہیں ہافت صاحب ہافت صاحب ہافت صاحب لاسٹ میچ میں جو پاکستان کی فیلڈنگ ہوئی ہے جو کیچز ڈروپ ہوئے وہ حسن این نے نہیں ڈروپ کیے یہ وہ پاکستان کے کیپٹن نے ڈروپ کیے پاکستان کا کیپٹن بڑا زبردست فیلڈر ہے اور یہ زبردست فیلڈر سے ڈروپ ہوئے ہیں ایک میں خیال شداب سے بھی ڈروپ ہوئے ہیں کیچ ایک وسیم نے چھوڑا تھا دو بابر نے چھوڑا تھا تو یہ تو پاکستان کے اچھے فیلڈرز میں شمار ہوتا ہے بابر کا تو بابر نے کیچز ڈروپ کی ہافت صاحب وہ اس نے این نے نہیں کیے آمیر بھئی میری باس اپنا رہا رہا ساں میری باس سنیں جی جی بابر آزم کتنا مزی بڑا پلے رہا ہے لیکن آپ کیچ کب چھوڑتے ہیں آپ کو بھی پتے ہیں آپ سپورٹس مین اور آنہ صاحب کیچ سب چھوڑتے ہیں جب آپ انڈر پریشر انڈر پریشر ہوتے ہیں اسی ہی ہے پریشر میں آتے ہیں جب آپ کے ہاتھ پہر جانا وہ پھولے ہوتے ہیں تب آپ جانے کیچ اسی طرح محمد حسین نے بھی یہ کیا سیدھا کیچ چھوڑا ہے بابر آزم نے سیدھے کیچ چھوڑے ہیں بابر آزم نے سیدھے کیا لیویگ سٹون ہے وہ بلکل صحیح کہہ ہے افضا بھنے اپنے مین پلیرز کو تو ریسٹ دیا ہے بچلک نے انفیٹ تھا لیونگ سٹون ہے توکس کھیل رہا ہے توکس نے ریٹائرمنٹ کا لانی کر دیا تیوونٹی سے وین سٹوکس تیوونٹی اور ٹیسٹ کھیل رہا ہے وندے سے ریٹائرمنٹ کا لانی کر دیا اچھا تیوونٹی کھیل رہا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ تو بلیدہ بات ہے اسٹلیا نے یہاں تک ڈیوڈ وارنر ریسٹ کر رہا ہے مچل سٹار کونو نے صرف انجری کا بانہ ملا کے ریسٹ اور آفا صاحب ہماری ٹیم اس طرح کیا ہے کہ ہمارے جو مین پلیئر ہیں دو ہی ہیں بابر اور رزوان ہم رزوان کو کسی میچ میں ریسٹ نہیں دے سکتے نہ ٹیسٹ میں دے سکتے نہ اوڈی آئی میں دے سکتے نہ ٹیسٹ انٹرنیشنلز میں دے سکتے ہم رزوان کو لے کر چل رہے ہیں پچھلے دو سال سے کوئی آلٹرنیٹ بھی ہم نہیں لے کے جا رہے ساتھ سرفراس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں سرفراس کو بھی ڈروپ کر دیا ہے حارس کو لے کے جا رہے تھے سار میں ترکار کر دیا ہے انہیں نتائج بھی دے پکتنے پہن گے نا آج دیکھو نا انڈیاری ٹیم دے وکڑ کی پر دی پوزیشن واسطہ کنے لوگ لارڈے ہیں بلکل تین وکڑ کی پر دی اچھا ہی نہیں باندی تین ایس کارتیک کل راہول رشے پانٹ آر رڈی کھیڑ رہنے ہشان کشن پیچھے تیار بیٹھا ہے سنجو سینچن پیچھے تیار بیٹھا ہے کڑے کڑے لڑکے لوں پٹھاؤ گے ساڑھا بکڑ کی پر تو باز کوئی آپشن ہی نظر آنی اگر اللہ نہ کرے رزوان انفٹ زندہ دے فخرت مان ساڑھے کو کسی انو کارنا کسی انو وندج کرنا چاہی دے کسی انو تی ٹوین ٹی نیشنل چکرنا چاہی دے سابنو جوٹیلائیز کرنا چاہی دے ایک دوتے بڑھن نی پانا چاہی دے سر جیم سیکشن ٹیم مینجمنٹ کام دے نا یہ والے ہون کیا ہون کیا آدم خانہ حق نہیں باندہ ٹیم نے بیچے جس طرح دنے پر فارمس دیتی سر دلدہ میں تاڑی کالکاتر آدم خانہ دلدہ میں تاڑی کالکاتر آدم خانہ ہون کیا آدم خانہ ہون کیا آدم خانہ میں صرف وکڑ کیپر بیٹسمنٹ وکڑ کیپر بیٹسمنٹ وکڑی کالکاتر آرہا ہے میں صرف وکڑی کالکاتر آرہا ہے ہون پاکستان دے بچے دیکھو مدل آرڈ دے مسلا باندھے آدم خان دی پر فارمس دیکھو کربین پریمیر لیک دے بچے کیا آسفالی نا زیادہ زبردست نہیں آسفالی کو گوگلی نکھٹی جا رہی کوئی سپینر آنڈا گوگلی مارد آسفالی فارگو اندھے آسفالی دی موتے گا آدم خانہ آج کال چھوم چھے چوسی ہے گل درہیاں دیکھو میں ایک کوڑوپس انتاں ہوئے سے گا دینا آر راؤنڈر منی آر راؤنڈر نہیں لیکن آر راؤنڈر اسے انتلت بکڑ کیپر نا ندیم بھائی تسی بولو میں جا تسی آسف دا کہہ رہے آسفالی باندہ نہیں پاسر آنڈا خوشدیل شاہ ہے یا اتہار امنا دے کیونہ نو کال دو آسفالی سٹار پلیر ہے یا ہمیں کون گٹنا ہے آسفالی ناہی آسفالی ناہی نوہی نظر ناہی نظر ناہی یا رو ندیم بھائی گال پل آگی ہے ندیم بھائی گالے اسی بیٹنگ ڈسکس نہیں کھا رہے اسی وکڈ کیپنگ ڈسکس کھا رہے اسی آسف علی نے تسی کھڑان دے ہو اسی ہارڈ اٹر اسی ہارڈ اٹر دا کام آزم خان بھی پورا کر سا گدا اور اسی وکڈ کیپر چوئس بھی ساٹھے وہ آئی دی اسی انگل نگالا کھا رہے اسی تو خوشدشاہ بھی کھڑ لوں کوئی مسئلہ نہیں ہمی جائد رہا ہو ہے بھی گل ٹکی ہمی جائد رہے اسی دنیا نو پتہ لگیا دنیا نو پتہ لگیا کہ آسف علی کس طرح کرنے ہیں اپنا ندیم بھائی دنیا نو پتہ لگیا کہ آسف علی کس طرح کرنے ہیں ایوی تب ایک ہونا دو گھنڈا کرنے ہیں دو دھا اوڈ کیتا دو میچانچ توسی یہ نہیں دیکھ دے دنیا نو پتہ لگیا کہ آدل رشیدی ہے چار گنا میں اس کی تھی ہیں آسف نے آنڈی میں گھنڈا ہے جنی کمیہ نے دور کرنا چلو آپنا چلو باقی بس کس آگلے پروگرام چکرانگے بیٹنگو ڈسکس کرانگے پاگلے پروگرام ڈسکرانگے پروگرام چلو سب خونجھ سب اور اور دوسرے پڑھ میں برابر ہوچا بیا آگا 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 خواہم اور مزاگ دی کھلا ڈیان کا مطابق حد کی ڈیانڈا آگے میں ملکہ آستے ڈیونر میں دلوں گا کالکڑ کرانے ڈسکس کالکڑ خواہم کالکڑ کرانے ٹائم جادا پڑچک ایسی لایی ایسی ڈسکس کارنی اپنی اپنی ٹیم ابنا آکے اپنے دسکس کرنی انہیں ٹھیک ہے بیٹر ہے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ ندیم بھئی آپ کا بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا دوستو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹر میں بتا سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں The Yorkers Thank you very much